سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اہلالعقداتم من لسانی یفقحو قولی وجعلی وزیغ من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرہ رکو نمبر تھرٹی نائن آیت نمبر ٹو ایٹی ٹو یا ایوہ اللہزین آمنو ازا تدائیان تم بدائنن الہ اجل مسمن فکتبو ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں کرز کا لین دین کرو تدائن تم باہمی طور پر سوت کا لین دین کرو تم ساتھ کرز کا لین دین کرو تم ساتھ کوئی ایک کرز طرف ایک خاص میاد گے تو تم اس کو لکھ لیا کرو بیدائنن دین کہتے ہیں کرز کو یہ آیت قرآن کی سب سے طویل اور سب سے لمبی آیت ہے اور اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے یہ وہ آیت ہے جس میں کرز کے حوالے سے زابطہ طریقہ کا شریعت میں کیا تجویز کیا گیا ہے اس کی بڑی ہی باریکی کے ساتھ نشان تکی فرمائے گئے اہمیت پتہ چلتی ہے کاس چیز کی آپ دیکھیں کہ کرز بنیادی طور پر مال کا لینہ دینا ہے مال بساتے خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے مال کی محبت دل میں بہت گہری گھڑیوی اور رچی بسی ہے حرس حوض تمہ لالچ بخل یہ مال کی گندے جذبات ہیں اور یہ معاشر میں ہر معاشر میں بہت عام ہے مال کا لینہ دینا بہت بڑے فتن فساد کا ذریعہ بنتا ہے اور قرآن کا یہ مزاج نہیں دین اسلام کا یہ انداز نہیں کہ اسلامی معاشر کے اندر مسلمانوں کے درمیان تنازہ ہو جھگڑا ہو آپس میں کسی قسم کے جدال اور لڑائی کا معاملہ ہو تو لہٰذا مالی معاملات کرز کا لیندین transaction and interaction of money کیونکہ اس میں فتن فساد اور لڑائی جھگڑے کا امکان ہے تو اللہ نے قرآن کی سب سے بڑی آیت بیان کر کے طویل آیت میں کرز کے معاملات کو واضح طور پر بتا دیا تاکہ یہ مال کے لیندین کے چکر اور confusion اور ابحام کے اندر کہیں اسلامی معاشر کے اندر فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑا نارون نماغ ہو جائے مسلمانوں کے درمیان جھگڑا اور لڑائی انتہائی ناپسندی تھی مومنوں کے درمیان بدمزگیاں ہارش فیلنگز تلخیاں اور تعلقات کا بگاڑ یہ اسلام کے دین کے مزاج کے پر خلاف ہے شریعت کیا چاہتی ہے مسلمانوں کے دل محبتوں سے بھرے ہو اسلام کا مزاج کیا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر محبت ہو اخوت ہو خیرخاکی ہو اخلاص ہو عصار ہو ایک دوسرے کے لیے دنوں نگاہ نے چھاور ہو تو اسلام کا معاشرہ وہ مطلوب معاشرہ ہے کہ ایک گھر آنے میں بکری کا صدقہ ہوتا ہے بکری کی سری وہ گھر والے ساتھ والے ہمسائے کو اپنے سے زیادہ حق دار سمجھ کے اس کو بھیجتے ہیں اس گھر میں جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں بڑی دیر کے بعد ان کے پاس بکری کی سری آئی لیکن وہ سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ ضرورت مند ہم سے زیادہ ڈپرائیو وہ اپنے اگلے ہمسائے کو وہ ہمسائے اپنے ساتھوں پر دوسرے کو وہ مدینہ کی بستی کے لوگ ترجیح دیتے ہیں یہ ہے اسلام کا محول یہ ہے قرآن کا پیدا کردہ معاشرہ اور وہ بکری کی سری چلتے چلتے گھومتے گھومتے واپس اسی گھر میں پہنچ جاتی ہے جہاں سے چلی ہر شخص اپنی ذات پر دوسرے کو مقدم سمجھتا ہے اپنے پیٹ سے دوسرے کے زبان کی مزے کو اور کسی کے لطف اور سرور کو اپنے زبان سے بہتر سمجھتا ہے یہ ہے وہ اسلامی محول اور معاشرہ جو پنپتہ ہے جب قرآن کی حقامات نافذ ہوتے اور یہ محول ہے قرآن کا مطلوب محول اس مطلوب محول میں شریعت اور قرآن یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان مالی معاملات اور تھوڑے مٹے لیندین کے معاملات پر ایک دوسرے کی گردنیں کاتنے لگیں ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے لگیں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کہنے لگیں تو اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے اللہ نے سب سے لمبی قرآن کی آیت کے ذریعے آیت دین کے ذریعے کرز جو کہ ایک بہت بڑا جھگڑے اور تنازع کا ذریعہ بنتا ہے اس کرز کے معاملات کی بدمزگیاں مس انڈسٹینڈنگز اور ہر قسم کے تنازع سے بچنے کا طریقہ ایوال کر کے سمجھا دیا فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب کسی مقررہ مدد کے لیے تو ماپس میں کرز کا لیندین کرو تو اسے لکھ لیا کرو آپ کو پتہ ہے کہ کرز دینے والا جب ماندار کسی دوسرے کو مقروز کو کرز دیتا ہے تو ایک میاد تو مقرر ہو چاہتی ہے نا کہ اتنی دیر کے بعد تمہیں یہ مالے مقروزہ مجھے واپس کرنا ہے کرز یہی ہے اور اگر واپس کرنے کا تقاضہ نہ ہو تو وہ تو پھر صدقہ ہوتا ہے وہ تو صدقہ ہے اگر کسی ضرورت مند کو دے دیا تو وہ تو صدقہ ہے لیکن اگر واپس لینے کے انڈرسٹینڈنگ پر کوئی کسی کو مال یا ادھار یا لون دیتا ہے تو اس واپس لیے جانے والے مال کو کرزہ کہا جاتا ہے اور اس کی میاد ضرور مقرر کر لی چاہتی ہے تو کوئی سب سے پہلی بات کرز میں میاد کلیرلی مقرر کرنا ضروری ہے اور صرف اس میاد کو قولی اور فیلی طریقے سے نہیں اس کو لکھ کر مقرر کرنا فا قطبو ہو اللہ کا حکم ہے یاد رکھے گا اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں جہاں حکم دے دیا وہ فریضہ دین بن جایا کرتا ہے فا قطبو ہو ورقعو رکو کرو اکیمو قائم کرو آتو ادا کرو تو لہٰذا یہ حکم ہے قرض کے لین دینے پر میاد کو لکھنا میاد کا مقرر کرنا اور پھر اس کے بعد لکھ لینا اس کا حکم دیا جا رہا ہے صرف لکھنے کا حکم نہیں آگے لکھنے کا پورے کا پورا ڈیٹیل میں طریقہ بتایا جائے گا کون لکھائے گا کون لکھے گا لکھنے والا کیا کرے لکھوانے والا کیا کرے گواہ کیسے بناوگی ہمارا دین کونسا دین ہے اور ایسی آیات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کامل جامع کمپلیٹ مکمل دین ہے اسی کے لیے تو اس کی قیامت تک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ جب کرز کا ماملہ گویا کرز جائز ہے ویسے تو کہتے ہیں نا کرز محبت اور ادھار یہ محبت کی کینچی ہے لیکن محبت کی کینچی بننے سے بچنے کا طریقہ اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم کرز لو تو میں آدم مقرر ہو جانی جائے ویل ڈیفائنڈ اور فکسٹ ہونے چاہیے اور پھر صرف زبانی طور پر نہیں فکتبو ہوں اس کو لکھ لیا کرو اور تمہارے درمیان ایک لکھنے والا جو ہے اس کو لکھ لیا کرے بالعدلی اور لکھنے والا قاتب لکھے گا کیسے عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا کہ وہ قرض کی مقدار کو زیادہ لکھ دے وہ دینے والے کے حق میں اگر جھگ گیا تو وہ مقدار زیادہ لکھ دے اور مقروض کے حق میں جھگ گیا تو مقدار کم لکھ دے یا مقروض کے حق میں وہ ذرا نرمی کرے گا تو میاد کو لمبا لکھ دے نہیں جب لکھنے والا لکھے گا تو اس کو عدل کرنا ہے انصاف کرنا ہے سچائی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وَلْيَعْبَا قَاتِبُنْ اور انکار بھی نہ کرے کوئی لکھنے والا یہ کہ وہ اس کو لکھے گا پس چاہیے کہ وہ لکھ دے آپ کو پتہ ہے کہ حیاتِ طیبہ کے دور میں مدینہ میں لکھنے پڑھنے والے لوگ بہت تھوڑے تھے لکھنا پڑھنا was not a norm اتنا ریموٹ سا ماشا تھا لکھنا پڑھنا سب کو تو نہیں آتا تھا لیکن آپ نے اس کو بہت پسند کیا آپ کو پتہ ہے کہ بہتر کے جب ستر ستر سرغنہ لوگ مشرقینِ مکہ کے قابو آئے تھے اور قیدی بنے تھے تو ان میں سے بہت سے بہت سے سردارانِ قریش کا فدیہ رہائی کا کیا تھا کہ تمہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے مدینہ کے مسلمانوں میں سے ہر ایک کو کہا گیا تھا کہ ہمارے دس دس لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو گے تو یہ تمہارا رہائی اور تمہارا فدیہ بن جائے گا لہٰذا لکھنے والے لوگ اس معاشرے میں بڑے تھوڑے تھے تو این امکان تھا کہ ایک لکھنے والا لکھنا جانتا ہو لیکن اس کو کوئی کہے کہ بھئی لکھ دو وہ کہا میں کیا مجھے چٹی پڑھ گئی ہر وقت لکھنے کے لیے مجھے ہی بلایا جاتا ہے یا میں نے کوئی نہیں لکھنا لکھانا میں نے نہیں تم دونوں میں پڑھنا پڑھانا بھائی مجھے معاف رکھو نہیں جب اللہ سبحانہ تعالی نے کسی کو وہ صلاحیت استطاعت دی ہے جو بہت سو کے پاس نہیں ہے اللہ نے یہ نعمت سے نواز ہے کہ تمہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے تو تمہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنی خدمت کے لیے عدل کے لیے انصاف کے لیے معاشرے میں لڑائی جھگڑے کے خاتمے کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے یا تعلقات کے بگاڑ کے لیے کوئی تمہاری طرف لکھ لیں نکھانے کے لیے رجوع کرتا ہے تو اللہ کی خدادات نعمت اور استطاعت کے استعمال کے لیے انکار نہ کیا کرو یہ ہے وہ احسان کا طریقہ جو شریعت مجھ سے آپ سے ہر ہی خدادات استطاعت پر چاہتی ہے یاد رکھئے گا میرے اور آپ کے پاس جتنا علم ہے جو فنڈ ہے جو صلاحیتیں ہیں اس نے میرا اور آپ کا کمان نہیں ہے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِلَّا یہ اللہ کا کرم ہے اس کی دین ہے اس کا احسان ہے کسی کو سینہ پر ہونا آتا ہے کسی کو پکانا آتا ہے کسی کو لکھنا آتا ہے کسی کو بولنا آتا ہے کسی کے کوئی ڈاکٹر ہے کسی کو پڑھانا آتا ہے کسی کے پاس دنیا کا علم ہے کسی کوئی فن اور ہنر ہے تو وہ اس کا اپنا کمان نہیں اللہ کا کرم اللہ کا انام ہے کہ اس نے اس کو نعمت سے نواز دیا جسے بہتوں کو محروم کر دیا اللہ کی خدادات صلاحیتوں فن علم ہنر پر تکبر نہیں کرنا گھومنڈ نہیں کرنا غرور نہیں کرنا تفاخر نہیں جتانا اترانا نہیں یہ ساری کے ساری فن ہنر علم ان کے حوالے سے دو باتیں یاد رکھیے ایک تو یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے اور دوسرے یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے جو آپ کے پاس صلاحیت فن ہنر ہے اللہ کی نعمت ہے اس کا شکر کریں تکبر کی نفی کریں اور جو نعمت اللہ کی آپ کے پاس ودیت ہے اس کو امانت سمجھ کے اس میں خیانت نہ کریں گویا شکر اور اس امانت کی ادائیگی کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب اللہ کوئی صلاحیت دیتا ہے اس صلاحیت کو اللہ کے بتائے ہوئے اللہ کے وضع کردہ حدود اور دائرے کے اندر استعمال کرنا ہے اس صلاحیت کو حدود اللہ سے تجاوز میں استعمال نہیں کرنا حرام میں استعمال نہیں کرنا بدکاری میں استعمال نہیں کرنا اللہ کی نرازگی اور گناہ کے کاموں میں استعمال نہیں کرنا اپنی خدادات صلاحیتوں کو اور استطاعتوں کو اور دوسرا شکر اور امانت کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی دیوی انعامات کو اور اللہ کی دیوی استطاعت کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے اللہ کی دین کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے یہی بات سکھائی جارہی ہے اگر اللہ نے تمہیں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت سے نوازہ ہے کوئی اللہ کا مجبور بندہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا یہ تمہارے پاس سے انکار نہ کرنا غرور اور گھومند نہ کرنا اس امانت میں خیانت نہ کرنا اللہ کی دیوی نعمت میں نہ شکری کا ارتکاب نہ کرنا اللہ کی دیوی نعمتوں کو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے آزی اور ان کے ساری سے پیش کر دینا اللہ قبول بھی فرما لے اللہ نے فرمایا کہ اسے لکھ لینا چاہیے گویا لکھنے کی تاقیت کر دی اب لکھے گا کیسے وہ لکھے دکھائیں گا کون املا وہ شخص کروائے گا جس پر حق آتا ہو دیکھیں دین کتنی باریکی کے ساتھ بتاتے ہیں اور دیکھیں کہ یہ قرآن علیم رب کی طرف سے ہے اگر یہ طریقہ کسی انسان کا اختیار کرتا ہوتا اور یہ احقامات کسی انسانی ذہن کی اختراب آسی ہوتے تو ان میں بڑی غلطیاں ہوتی بڑے غلطیاں بڑے اصول غلط نکلتے پھر اس لوگ کو امپلیمنٹ کیا جاتا پھر اس میں مسائل ہوتے پھر انسان کے بنائے وے قانون ایسے ہی ہوتے ہیں انسان جب قانون بناتا ہے تو ہمیشہ اس کے اندر کمیاں کو تاہیاں نظر آتی ہیں اور پھر اگلا قانون اسے بہتر بناتا ہے ارے انسان تو جب گاڑی بناتا ہے تو پھر اگلا موڈل اسے بہتر بناتا ہے کہ نہیں انسان کی تخلیق ایسی ہی انسان کی سوچ ایسی ہی انسان کے قانون ناکس ہی ہوتے ہیں انسان کے بنائے وے ذابطے ہمیشہ نقصوں سے پاک نہیں ہوتے اللہ کا بنایا ہوا قانون اللہ کا بنایا ہوا ذابطہ اللہ کا وضع کردہ دین اور طریقہ مکمل ہے جامع ہے کمپلیٹ ہے اور پرفیکٹ اور بے عیب ہے اللہ ہم اپنی زندگی کے تجربوں سے سیکھ کر نہیں قرآن کی تعلیم سے سیکھ کر اپنے زندگی کو استوار کر کے کامیابی پہنے والے بن جائیں اللہ نے کہا کہ لکھے گا وہ اور عملہ وہ شخص کرویے نہیں جس نے مال دیا ہے ظاہر ہے وہی ڈکٹیٹ کروائے گا یعنی کرز لینے والا اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے جو معاملہ تیہ ہوا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کروائے اب آج سمجھ میں آئی دو لوگوں نے آپس میں کرز کا لیندین کیا تیسرے کے پاس کہے ہم نے میاد لکھنی ہے ہم نے اماؤنٹ لکھنی ہے پلیز تم ہمیں لکھ دو ہمیں لکھنا پڑنا نہیں آتا وہ تیسرا لکھے گا ڈکٹیٹ کون کروائے گا جس نے کرز دیا لیکن اس میں کیا امکان ہے وہ قاتب میں امکان تھا کہ وہ بھی نائنصافی کر لے اس کو بھی سمجھا دیا دیکھو عدل کا دامن نہ چھوڑنا اب ڈکٹیٹ کروانے والے کے اندر بھی گنچائش ہے کہ وہ بھی کمی کرے اس کو اللہ کا تقوی سکھا دیا گیا جس رب نے مال دیا ہے نا اس رب کے حضور تم نے حاضر ہونا ہے اللہ کا تقوی کر کے اپنے کرز کی اماؤنٹ نہ بڑھا دینا لکھتے وقت اگر اماؤنٹ زیادہ کر دی تو دینے والے کو اتنا ہی واپس کرنا پڑے گا یا میاد نہ کم کر دینا تم کیا کرو اپنے رب سے ڈرتے رہے جو معاملہ تیہ ہوا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے لیکن اگر کرز لینے والا خود نادانو یعنی جس نے مال دیا اس کے پاس مال تو ہے لیکن اکل نہیں ہے اتنی ہوش نہیں ہے دیکھا دین کتنا کمپلیٹ ہے چھوٹے چھوٹے باتیں تک بتا رہے کہ مال دار شخص اگر اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرا سکے اللہ کی دین ہے نا کئی دفعہ ایسے مغفل بدھوں کو بھی اللہ مال سے نواز دیتا ہے اللہ نے اس کو مال دیا وہ یہ کرز دے رہا لیکن اتنی ہوش نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرا سکے اگر وہ کرز لینے دارا خود نادان ہو وہ ضعیف ہو اور املا نہ کرا سکتا ہو تقوی اور انصاف مالی معاملات اور میوچل ڈیلنگز میں اگر تقوی اور عدل نہیں ہوگا تو بگاڑ لازم ہے مومنوں کے باہمی تعلقات میں اگر تقوی اور اگر عدل ہاتھ سے اٹھ جائے گا دل سے تقوی اور رویہ سے عدل نکل گیا تو بگاڑ لازم ہے ماشرے میں عدل کے لیے اتقو اللہ اور عدل اس کے امن اور استحتام کے لیے لازمی کنچیاں اللہ ان دونوں کو تھامنے کی توفیق عطا فرما اچھا جب یہ لکھنے پڑنے کا معاملہ ہوئے تو پھر صرف لکھنا پڑنا نہیں کیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ انشور کر رہے ہیں بدمزگی نہ ہو مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمی اس پر گواہ بھی کر لو لکھا بھی جا رہے ہیں لکھوایا بھی جا رہے ہیں ڈکٹیٹ بھی ہو رہے ہیں وہ نہیں لکھ سکتا کسی اور کو مقرر کر دیا بھئی تو ڈکٹیٹ کر دے لیکن لکھت پڑتے وقت دو گواہ بنا لو دو گواہ کون ہے دو مرد کو گواہ بنا لو اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ایک مرد کی جگہ دو عورتیں یہ دو عورتیں کیوں اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرواتے اور یہ گواہ اسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہ ہی تمہارے درمیان مقبول ہو یہ جو یہاں پہ حکم آیا کہ مالی معاملات کرز اور مونٹری معاملات کی انٹریکشن میں لکھتے وقت دو مرد گواہ بناو اور اگر دو مرد گواہی کے قابل تمہارے پاس اویلی بناو تو ایک مرد کو ریپلیس کر دو دو عورتوں سے یہ وہ قرآن کا حکم ہے جو بسا اوقات غیر مسلم طاقتیں اسلام کے خلاف استعمال کرتی خواتینیں اسلام کو بھڑکانے کے لیے بہت سے ایشیوز اسلام کے خلاف ریز کیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خواتینیں اسلام کو اللہ نے قید کر دیا وَقَرْنَا فِي بَيُوتِ قُنَّا چلو جی گھر کی چار دیواری میں قید بس کنڈی تالہ لگاوا بس تم باہر یہ نکل سکتے شریعت نے ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی شریعت نے ان کو بہت ایک پروپاگینڈا موجود مردوں کو ان کے اوپر قوام بنا دیا جابر ہنٹر ماننے والا پھر مردوں کو ان کو مارنے کی پیٹنے کی ان کی چھوٹیا کاٹنے ان کے ناک کاٹنے کی جازت دے دی بہت نہیں کیا کیا پروپاگینڈا موجود ہے یہ آیت بھی اسی پروپاگینڈے کا حصہ ہے جس کو مِس یوز کیا جاتا ہے اور بھولی والی غواتین اسلام ان کے چنگل میں پھرس بھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام اور دین اسلام کی شریعت میں ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی ہے خدارہ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے اگر آپ سمجھ رہی ہیں اور ہلکی سی عزیز شعور ہیں تو آپ اس بات کو میرا خالق کھلے دل سے سمجھ سکتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حکم کے ذریعے یہ امپلائن نہیں کیا اور یہ امپلیکیشن ہرگز امپوس نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک عورت آدھی اقل والی ہیں یا مرد کی اقل ہوش حواس عورت سے دگنا ہے یا کوئی اس حکم کے ذریعے خواتین کے حقوق آدے اور مردوں کے حقوق ڈبل نہیں کر دیئے گئے یا کوئی اس حکم کے اطلاق پر مردوں کے فرائض آدے اور عورتوں کے فرائض ڈبل نہیں کر دیئے گئے کوئی اس حکم کا اطلاق یہ بھی نہیں ہے کہ مردوں کو نیکیوں کا جزا ایسی نہیں ہے منزا کرنا انسا برابر ہیں شریعت میں یہ یہاں پر خاص ایک سپیسیفائیڈ حالت کے لیے عورتوں کی گواہی آدھی رکھ دی گئی ہے نصف العقل نہیں بن جاتے امت کی عورتیں مردوں کے مقابلے میں عورت تو بڑی زیرک ہے عورت تو بڑی طاقتور ہے ماں ہیں بیخن ہیں بیٹی ہے ہر درجے میں بڑی محترم ہیں اسلام کے اندر کوئی اللہ نے ہمیں نصف العقل نہیں بنا دیا مردوں میں ہماری گواہی کو آدھا کر کے یہ خاص ایک سپیسیفائیڈ حالت اور سفیر آف لائف کے لیے عورتوں کی گواہی کو مردوں سے آدھا رکھا گیا ہے اور یہ شعبہ کونس ہے زندگی کا یہ مالی پاملات کاروبار بزنس منی ٹرانزیکشن اور انٹریکشن اور یہ وہ شعبہ ہے معاشرتی زندگی کا جس میں خواتین کا تجربہ خواتین کا ایکسپوزر جنرلی عمومی طور پر بہت کم ہے ہاں معاشرے کی کوئی چیدہ چیدہ خواتین جو تاجر ہیں جو مال رکھتی ہیں بیوپاری ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں ان کا ایکسپوزر تو شاید ہوگا اور ان کے پاس تو ان معاملے کی نالج ہے اگر آج کے پڑے لکھے معاشرے میں بھی دیکھ لیں تو میرا خیال ہے ہمارے معاشرے کے اندر آج کے اس موڈرن دور کے اندر ہمارے معاشرے اور ہمارے محول کے اندر بھی میں اگر کہوں کہ پچاس فیصد خواتین کو چیک لکھنا نہیں آتا تو کیا خیال ہے میں غلط کہہ رہی ہوں مال کا لین دین لانا دینا چھوڑنا اس پر بات کرنا ایکنومک میٹرز یہ ہینڈلنگ خواتین کا شعبہ ہی نہیں ہے خواتین ایکسپوزڈ ہی نہیں ہے اس کا علم اس کا فہم اس کا سمجھ خواتین کو ہے ہی نہیں تو جس چیز کو میں ایکسپوزڈ ہی نہیں ہوں اس کے بارے میں میں معاملہ کیسے کر سکتی ہوں اس کی گواہی میں کیسے دے سکتی ہوں تو محض معاملہ صرف یہ ہے معاشرتی زندگی کا وہ پہلو وہ شعبہ وہ فیلڈ آف لائف وہ سفیر آف لائف جس کو خواتین ایکسپوز نہیں ہے اس کا علم اس کا سکل اس کا نو ہاؤ ان کے پاس نہیں ہے اس شعبہ زندگی میں عورتوں کی گواہی کو مردوں کے مقابلے میں آدھا کیا گیا ہے ان کو نصف العقل نہیں بنا دیا گیا پس صرف اس وجہ سے اور دوسری وجہ میں آپ کو بتاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس اوقات کیا ہوتا ہے وہ خالق عزت دیتا ہے وہ درجہ دیتا ہے تو عزت راس نہیں آتی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عورت کو کوٹ کچیری میں گھسیٹنا نہیں چاہتا اس کو کوٹ کچیری کچیریوں میں بزاروں میں یہ گوائیاں دینے کیلئے گھسیٹا نہیں گیا شگر ہے جن کو گواہ بنایا گیا وہ جائیں گوائیاں دیں انہیں کو مبارک ان کی مردانگی انہیں کو مبارک ان کی گوائیاں کبھی ذرا کچیری اور کوٹ میں جا کے نہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا اس قدر مشکل ہوتا ہے اس مردوں کے محول میں جا کے گواہی دینا کہ وہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ کتنا مشکل ہے اکیلی خاتون کا کچیری میں کھڑے ہو کر گواہی دینا اس کے لیے اتنا عمر محال اور اتنا مشکل ایک بہیا خاتون کے لیے کہ اس وقت واقعی یہ خواہش آتی ہے کہ شاید میرے ساتھ کوئی اور دوسری ہو اللہ سبحانہ تعالی نے اس ہی لیے دوسری کو ساتھ بنا دیا کہ تن تنہا اگر اس کو کوٹ کچیری میں جانا بھی پڑے اول تو اس کو گھسیٹا ہی نہ جائے جس شعبے کو یہ ایکسپوز نہیں ہے وہاں پہ اس کو لے جایا ہی نہ جائے اس پر بے وجہ کا بوجھ ڈالا ہی نہ جائے یہ گھر کی رانی ہے گھر میں رانی بن کے بیٹھے یہ نازک سا خوبصورت سا میرا شاکار ہے اپنی خوبصورتی کو سمیٹے اس کو کوٹو کچیریوں میں میں کیوں گھسیٹ ہوں اس کو نہیں گھسیٹا گیا لیکن عیش راس نہیں آئی میں نے جانا ہے میں نے برابر اچھا جاؤ کچیری میں کچیریوں میں اور کوٹو میں جا کے دھکے کھانا اکیلی خاتون کا کام نہیں اللہ کسی کو احساس معیش زندگی وہاں پہ جا کے احساس اور اسی کی آسانی کے لیے اگر اکیلی چلی گئی اس مردوں کے محول میں تو دوسری اس کی حمایتی وہاں پہ سپورٹر اس کے پاس موجود مجھے خود یاد ہے کہ میں اپنے پروفیشنل لائف کے میڈیسن کے بالکل انیشل ڈیز میں جب میں جسٹک ہیڈ کیسز کو چیک کرنے کے بعد اگزامن کرنے کے بعد وہ اس کی ریپورٹ بھی لگتی ہے اور وہ میڈیکل لیگل کیسز کی ریپورٹ اس میڈیکل آفیسر کو جا کے کوٹ میں پڑھ کے سنانی بھی پڑتی ہے اپنی گواہی کے طور پر مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کچہری جانے کے بعد اور کچہری میں کوٹ میں کھڑے ہو کر وہ میڈیکل لیگل ریپورٹ پڑھنے کے بعد میں ساری دیوٹی میں یہی دعا کر رہی ہوتی تھی اللہ آج کوئی ایمیل سی نہ آج اللہ مجھے کوئی میڈیکل لیگل کاٹنا نہ پڑ جائے اور جب میڈیکل لیگل کٹ جاتا تھا اس کے بعد یہی ہوتی تھی گوائی اور یہی دعا ہوتی گوائی کے لیے کوٹ میں جانا اور جس دن میری گوائی ہوتی تھی مجھے یاد ہے میں سارے ڈیوارڈمنٹ میں سے خواتین کی اپنی کلیگز کی منتیں کر رہی ہوتی تھی پلیز میرے ساتھ چلو پلیز میرے ساتھ چلو اور اس وقت اس کے بعد جب میں نے یہ قرآن کی آیات پڑھی تو مجھے حکمت سمجھ میں آئی کہ واقعی ہمارا دین کتنا خوبصورت اور کتنی حکمتوں والا تھی ہم تو اپنے تجربوں سے دین اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں میرے علیم رب نے تو ہمیں اپنے علم سے یہ طریقے وقت سے پہلے سکھا دی اللہ ان اس کو سمیٹ ان کی قدر کرنے اور ان کو شرع صدر ہوکے اللہ حکمتیں نہ بھی سمجھ آئیں تو ان کو اپنانے کی توفیق اطاف فرما اور اللہ دین اس خوبصورت دین سے ہر قسم کی بدگمانی اپنے دلوں کو بھی اس سے بچانے اور اللہ لوگوں کے دلوں سے ان بدگمانی کو کو کھرچ کر نکالنے کی توفیق اطاف فرما تو جی اللہ نے فرما دیا کہ دو عورتوں کی گواہی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہاں پر وہ شعبہ زندگی جو بنیادی طور پر خواتین کے لیے ہے ہی نہیں وہاں پہ تو خاتون کی گواہی دو مردوں کے برابر رکھی گئی ہے لیکن ہماری شریعت میں بہت سی باتیں ایسے اور بہت سی شعبیں ایسے ہیں جہاں پہ مرد کی گواہی قبول ہی نہیں کی جاتی خالصتاً عورت کی گواہی قبول کی جاتی حیث کے معاملات عددت کے معاملات رزاد کے معاملات مرد کی گواہی معتبر نہیں جہاں جس کا فیلڈ ہے جس کا ایکسپوزر ہے اس سے پوچھا جائے اور کسی سے نہیں پوچھا جائے تو لہٰذا اللہ کی عقامات پر بہت حکمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد فرمائے یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہئے جن کی گواہ یہ تمہارے ہاں مقبول ہو مخلوق کے لیے احسان کرو معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو میاد کی تعین کے ساتھ اس دستاویس لکھنے میں سستی نہ کرو اگلا ہو کرز لیا ہے کیا ہزار ڈیڑی تو ہے اس میں کیا لکھوں نہ کوئی پتہ نہیں جھگڑا اس ہزار پہ ہی ہو جائے کوئی پتہ زیادہ ہے پھر بھی کیا کرو اس کو لکھ لو اور لکھنے میں اچھا چلو ہو گیا نا اگلی ہفتے لکھ لوں گی نہیں جب تم نے مالی ٹرزیکشن اور اپنے کرز کی ادائیگی کی ہے میاتی مقرر کرو لکھو بھی اور لکھنے میں بھی سستی نہ کرو اللہ کے نزدیک کہ یہ لکھت پڑت گواہوں قاتبوں گواہوں کی ضرورت کیوں ہیں تاکہ تمہاری آپس میں بدگمانی نہ ہو مس انڈسٹینڈنگ نہ ہو اور کسی قسم کی لڑائی جھگڑانا ہاں جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہوں اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں یہ کونس سن ٹرانزیکشن ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے یعنی نقد کیش دیا اور ایک مال اٹھا لیا یہ بزنس ڈیلنگ جو ہیں ہم نے ہزار روپے دی اور دس کلو آٹا اٹھا لیا یا اتنا مال دیا اور اتنی یہ چیز اٹھا لی نقد کیش اور ٹرانزیکشن اور مال کا انٹریکشن ہو گیا پیچھے اگر کوئی چیز نہیں بچ گئی تو پھر اس کو نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں مگر تجارتی معاملات تیہ کرتے وقت گواہ کر لیا کرو کاتب اور گواہ کو ستا یا نہ جائے دیکھیں جہاں ہمارا دین کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہی ہے ہر ایک کو معاشرے میں کنسیڈر کیا جاتا ہے ہر ایک کو اس کے فرائز بھی سکھائے جاتے ہیں فرائز میں عدل اور تقوی کی طرف بھی مائل کیا جاتے فرائز کی ادائیگی میں سستی سے بچنے کی طرف بھی مائل کیا جاتے فرائز کی ادائیگی میں احسان کا طریقہ بھی سکھا جاتے لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے طبقے کی حفاظت بھی کی جاتے مثلا آپ دیکھیں اگر والدین کو حقوق سکھائے جاتے تو اولاد کو بھی طریقے سکھائے جاتے اولاد کی حقوق بھی ہیں اولاد کے فرائز بھی مہباپ کے حقوق بھی بھی فرائز بھی بیوی کے حقوق بھی بیوی کے فرائز بھی ہیں شہر کے حقوق اور فرائز بھی ہیں اسی طرح شریعت مہمان نوازی میزبان کو سکھاتی ہے تو مہمان کو عدو اور سلیقہ اور لیمیٹس بھی بتاتی ہمارا دین جام میں ہے کسی ایک کے لیے سپیسیفائیڈ حکم نہیں ہے ہر معاشرے میں ہر کیاٹگری کی احقامات دیے جاتے ہیں تو فرمایا جا رہا ہے جہاں کاتب اور گواہ کو کہا گیا تھا کاتب اگر کوئی لکھنے کو کوئی تو انکار نہ کرنا اندل اور تقوی کے ساتھ لکھنا گواہ ہو گواہی کے لیے بلائے جاؤ تو تم بھی انکار نہ کرنا ادھر معاشرے میں لوگوں کو یہ سکھایا جا رہے اگر کوئی اپنی کتاب سے تمہیں فیض پہنچا رہے کوئی اپنی گواہی سے تمہاری گواہی دے کے بدمزگی بچا رہے تو تم بھی کاتب اور گواہ کو نہ ستانا کاتب اور گواہوں کو نہ ستانا یہ آج اگر ہم دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی نے گواہی دینے اس کی تاقید بھی کی گواہی کو چھپانے سے حدیث میں منع بھی کیا گیا جھوٹی گواہی دینے کو کبیرہ گناہ بھی کہا گیا لیکن ساتھ ہی یہاں پر گواہ کو ستانے سے منع بھی کیا گیا گواہی دے گا وہی شخص ایک معاشرے میں گواہ بنے گا وہی شخص جس کو پتا ہو کہ معاشرے میں اس کو ستایا نہیں جائے گا آج ہمارے معاشرے میں گواہوں کے ساتھ کیا حال کیا جاتا ہے دھمکیاں مار پیٹ پرسیکیوشن اور ٹارچر یہاں تک قتل کر دیا جاتا ہے گواہ اگر دھمکی سے نہیں بچتا اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے اس کے بچے کو پینل آئیز کیا جاتا ہے اس کے ساتھ سودہ کیا جاتا ہے اگر گواہی دو گئے تو تمہارے بچے کو ہلاک کر دیا جائے گا یہ دھمکیاں ہیں دھمکی نہ دی جائے تو نہ ہے تو اس کو ہلاک کر دیا جائے حالان کہ یہ قرآن کے احقامات کی کھل کھلا خراف ورزی اور یہی تو وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشر میں کوئی گواہ نہیں بنتا آپ نے بسا دیکھا نہیں سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بے یار و مددگار وہ زخمی سڑک پر کیونکہ آج لوگ گواہ بننے سے ڈرتے ہیں اگر میرے بارے میں یہ پتا چل گیا کہ میں وہاں پہ موجود تھا اور میں نے یہ سانیہ دیکھا ہے تو مجھے گواہی کے لیے پکار لیا جائے گا تو لوگ آج معاشرے میں گواہ بننے سے ڈرتے ہیں جس معاشرے میں گواہوں کو ستایا جائے اور لوگ گواہی سے ڈرنے لگیں آج بدمنی کا حال میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کھل لم کھلا قتل کھل لم کھلا ایکسیڈنٹس کھل لم کھلا ہر قسم کی لوٹ مار رہزن ہی ڈکیتی کیوں کیونکہ گواہی دینے سے لوگ ڈرتے ستایا جاتا ہے یہ بات پلے سے باندھ لیجئے قرآن کے ایک حکم کی جب نفی اور نافرمانی ہوتی ہے تو اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے جس معاشرے میں صرف اس حکم کی فرما بردانی ہونے لگی کہ گواہوں کو ستایا نہ جانے لگا اس معاشرے میں عدل بھی آ جائے گا انصاف بھی آ جائے گا قتل رہزن یا ڈکیتیاں کھلے عام ہونی ختم ہو جائیں یہ ہے قرآن کے حکمات کی برکت ایک حکم کو امپلیمنٹ کرنا کتنی برکتیں لاتا ہے اور ایک حکم کو ترک کر دینا کتنے وائیڈ سپریڈ دور رس ڈلیٹیریس ایفیکٹ کرتے اللہ اس کے احقامات کی اللہ اس کے سنہرے احقامات کی حکمتوں کو سمجھ کر اس دین کو نافذ کرنے والا بن جائے ایک حکم نافذ ہوگا تو کتنی بہاریں آتی ہیں سوچ لیجئے یہ پورا قرآن جب نافذ ہو گیا تو محول کیسا ہو جائے اللہ وہ محول دکھا دے اللہ وہ محول نافذ کرنے میں حصہ ڈالنے کی توفیق اطاف فرمانے اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستہ ویس لکھنے کی لئے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بال قبض پر معاملہ کر لو قرض کے معاملے میں پہلے تو کہا گیا لکھو گواہ بناؤ چھوٹا ہے بڑا زیادہ کم سفر میں تمہیں کوئی لکھنے والا کوئی گوان نہیں ملے گا تو پھر کیا کرے دیکھا دین کتنا کمپلیٹ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز تک بتائی جائے قرآن سے حدیث سے آپ کو اپنی زندگی کے ہر شعبے کی لئی گائیڈنس مل جائے گی کوئی شعبہ ایسا ہے نہیں جس کو قرآن حدیث نے واضح نہیں کیا صرف اس کے ساتھ جوڑنا ضروری اس کو سمجھ نا ضروری ہے اس کو ماننا ضروری ہے آپ کو ہر طریقے کی گائیڈنس مل جائے گی زندگی کا ہر فیصلہ آپ کو اس سے مل جائے گا سفر کی حالت میں اور دست دیکھنے کیلئے کوئی کاتب نہیں مل تو پھر کیا کرو رہن بل کبز پر معاملہ کر لو یہ کیا معاملہ ہے رہن بل کبز رہن کہتے ہیں موٹ گیج مرہونا چیز وہ ہے جو موٹ گیج میں رکھتی جاتی یہ کب رکھے جاتے دو لوگ مال کا لین دن کرتے ہیں ایک شخص دوسرے کو کرز دیتا ہے مکروز کرز لیتا ہے لیکن لکھنے کی سخولت اور گواہوں کی سخولت میسر نہیں تو پھر وہ شخص جس نے کرز لیا ہے وہ اپنے کرز کی ادائیگی کو انشور کرنے کے لیے گیرنٹی کرنے کے لیے اپنی کوئی پرسنل بلانگنگ کہ مال جو لیا ہے اس کے بدلے اس کے عوض وہ شخص جس پر کرز کا حق ہے اس مکروز کی سیکیورٹی کی ایک چیز اس کے پاس موجود ہو تاکہ اگر وہ مال کی ادائیگی میں کمی کتاہی تساحل کرے تو اس کی چیز ہی زبط ہو سکے اور اس مالک کے پاس وہ چیز موجود ہو یہ بھی بدمزگی میں بچانے کا ذریعہ بنے گی اور نائنصافی اور حق تلفی اور ظلم میں کمی کا اور تتارک کا ذریعہ بنے گی اللہ نے فرمایا کہ رہن بال قبض کر لو اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو خبر نہیں گویا اللہ نے اس طویل آیت آیت نمبر 283 میں وضاحت کے ساتھ دین اور قرض کا طریقہ بھی بتایا اور قرض کے بالکل اختتامی حصے میں آیت دین میں موٹ گیج یعنی رہن بال قبض کا طریقہ بھی تجویز کر دیا گویا رہن بال قبض یا موٹ گیج کا تصور قرآن اور حدیث سے ثابت ہے رہن رکھا جا سکتا ہے وہ مال جو رہن کے طور پر رکھا جاتا ہے اس کو شرعی استلام میں مال مرہونہ کہا جاتا ہے مرہونہ چیز رہن رکھی جانے والی چیز کو مرہونہ چیز یا مال مرہونہ کہا جاتا ہے رہن دوں تو ہمیں فقی معاملات اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس وہ مرہونہ چیز موجود ہے اس چیز کی حفاظت اس چیز کی دیکھ بال اور اس کے لیے امانت کا احساس رکھنا اس مرہونہ چیز کے مالک کے لیے ضروری جس کے پاس رکھوائی گئی ہے اس کو امانت سمجھے گا کرز کی ادائیگی پر اس کو واپس لوٹ آئے گا وہ پابند ہے اس چیز پر کہ جب اس کو کرز ادا کر دیا گیا تو یہ واپس لوٹ آ دے گا یہ امانت ہے جتنی دیر اس کے حفاظت کرتا ہے اس کی جو خدمت کرتا ہے اس کی جو دیکھ بھال کرتا ہے اس کے جو اوور ہیٹ کو میٹ کرتا ہے اس کے عوض اس شخص کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی اور یہ استعمال اس کا ذاتی استعمال ہو سکتا ہے یہ بات میں آپ کو مثال سے سمجھا دوں بس دیکھیں کہ اگر دو لوگوں کے درمیان کافی لمبے سا کرز کا معاملہ ہوا اور وہ شخص جس نے کرز لیا تھا اس کو مال کی ضرورت تھی اس نے رہن کی بدلے یا رہن کی شکل میں اپنا گھوڑا اس مال لیا تھا اپنا گھوڑا اس کو رہن میں رکھوا دی گاڑی رکھوا دی گھوڑا رکھوا دی کوئی چیز رکھوا دی اب جس کے پاس وہ گھوڑا رہن ہے وہ تو گھوڑا ہے اس کو چارہ بھی ڈالے گا اس کو پانی بھی دے گا اس کو دھوپ چھاؤں میں باندے گا بھی اس کا خیال کر سکتا ہے ایسی مرہونہ چیز کو کس کے عوض وہ جو خدمت اس چیز کی کر رہا ہے اس کے عوض یہ اس کے لئے جائز ہے اس کے لئے گناہ نہیں ہے اس کے پاس حق ہے لیکن اس چیز کو اس گھوڑے کو وہ قرائے پر چلا کے کسی تانگے کسی ریڑے کے ساتھ جوت کے اس کے اوپر معاوضہ لینا اس کے لئے جائز نہیں ہے اس کے لئے اتنا ہی حرام ہے جیسا سودی مال حرام ہے اس مرہونہ چیز پر اگر کوئی آمدنی ہوئی کوئی انکم ہوئی تو اس پر اس شخص کا نہیں بلکہ اس کے اصل مالک کا حق ہے اگر اس گھوڑے کو کرائے پر یا تانگے وغیرہ میں جوت کر اس سے کچھ مال کمایا گیا تو یہ مال وہ شخص جس کے پاس وہ مرہونہ تھی اگر وہ کھائے گا تو اس کے لئے اتنا ہی حرام ہے جیسے سودی مال حرام ہے یہ مال اصل میں حق ہے اس مرہونہ چیز کے اصل مال کام ایک اور مثال دیکھ لیں مثلا اگر رہن میں کوئی گھر دے دیتا ہے اپنا گھر کوئی رہن کے کرز دوسرے کو کوئی گھر رہن میں دے دیتا ہے تو ظاہر ہے اس گھر کی مینٹینس ہوگی الیکٹریشن پمپ لمبر بجلی گیس کا بل پانی کا بل اس مینٹین کرنا پڑ اس مینٹینس آور ہیڈ اور خدمت کے تحت وہ شخص جس کے پاس گھر رہن ہے وہ اس گھر میں رہائش رکھ سکتا ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے اس کو خالی رکھنے پر مقلف نہیں کیا لیکن اس کو قرائب پر چڑھا کے اس کا قرائب کھانا وہ رہن ہے یہ رہن کے حوالے سے کچھ موٹے موٹے احقامات تھے جن کو مجھے سمجھانے کی خواہش تھی باکر انشاءاللہ جب ہم حدیث میں پڑھیں گے تو وہاں زیادہ وضہ سے ان چیزوں پر بات ہوگی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں علوم القرآن اور علوم کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں میں نے اس میں آپ کو بتائے تھا کہ جب جہاں یہ قرآن کی آیت کیا اسے ملتے چلتے الفاظ آئیں اللہ ملک سماوات والرد اللہ محافظ سماوات والرد مطلب ایک ہی ہے اللہ کے لئے سب کچھ ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے ایک اگر وہ میرے نام ہے میری پرسنل پراپٹی ہے میرے لوکر میں میرے جائدات میں میرے ہینڈ بیگ میں ہے شاید ظاہرتا وہ میرا ہے لیکن اصل میں اللہ کا ہے اس نے اپنے قبضہ قدرت اپنی رزق کی گنجیاں کھول کر مجھ تک پہنچایا اس نے رزق دھانے کھول کر اس کا شکر کروں گی مجھے اپنی ہر خدا داد نعمت پر شکر کے بعد اس کا ذکر کرنا ہے مجھے کوئی ایک چھوٹا سا توفہ دے مجھے کوئی ایک چھوٹا سا حدیعہ میری ماں لا کے دے میں پورے سسرال میں اس کا دھنڈورہ اممہ نے دیا تھا مجھے ایت پہ جوڑا ایسے ہوتا ہے کہ نہیں تو جو میرے رب نے نعمت اور رزق کے خزانے مجھ پر دھانے کھولے ہیں اس کا ذکر کرنا ہے لوگوں سے اس رب کا تعریف کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس کی شکر کی طرف مائل ہو جائیں شکر کریں ذکر کریں تکبر کی نفی کریں یہ سب جو میرے پاس ہے یہ میرا ہے ہی نہیں یہ میرا نہیں ہے اس کا نعمت ہے اس کی امانت ہے کوئی تکبر نہیں کوئی خمان نہیں کوئی غرور نہیں کوئی فقر نہیں کوئی طرح نہ نہیں کوئی جرطانہ نے آج جزی جس نے دیا شکر ہے دیا پھر جب وہ ہے اس کا کرائے کا گھر جب میرا نہیں ہوتا کرائے دار کا ہوتا ہے مالک مکان کا کیا وہ مالک مکان کے گھر میں رہ کے میں اپنی مرضی سے اس کی کھڑکی یہاں سے پلڑ کے وہاں دروازہ لگا شریف کرائے دار تو ایسا نہیں کہتے جو بدماشی پہ اتر آتے وہ تو سب ہی کچھ کرتے تو جب یہ سب کچھ ہے میرا نہیں ہے اس کا تو پھر میں کیسے استعمال کروں گی جیسے وہ مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے کہ اس کی اس کے ہیں میں اس کے حقامات اس کی مرضی اس کی رضا اس کی حدود اور قیود کے مطابق استعمال کروں گی للاحی معافی سماوات پھر جب ہے سارا کچھ اس کا تو پھر میں کچھ تو اس کو راضی کرنے کے لئے بھی خرچ کروں گی اس کی رضا اس کی خوشنودی اور اس کی خوبصورت سجی سجائی جنت کے حصول کے لئے یہ چار چیزیں کم ضرور ارزائیت کی آنے پر سوچیں اپنا محاسبہ کریں میرے رویے میں کمی ہے اپنی اصلاح کریں اللہ کے لئے اسمان اور زمین کا سب کچھ ہے تم اپنے دل کی باتیں خاص ظاہر کرو یا چھپ آؤ اللہ اللہ بہرحال ان سب کا حساب تم سے لے اللہ محاسب ناح حساب یسیرہ اللہ دل کی گہرائیوں میں آنے والے عرضوں اور تمناوں کا بھی محاسبہ کر کر اصلاح کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ دل کے گندے جذبات کو نکال کر اپنی محبت اور تقوی توقل اور کنات کے زیورات سے راستہ کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ محاسب ناح حساب یسیرہ اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا اور جب حساب لے گا تو پھر کیا پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ جسے چاہے معاف کر دے جسے چاہے سزا دے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا اللہ تو قدیر ہے سب کو معاف فرما دے اللہ تو قدیر ہے تیرے قدیر ہونے کا واسطہ سب کو سزا سے بچا لے اللہ ہمارے لئے جنت کا ارادہ فرما کر ہمیں جنت کے پروانے عطا فرما دینا اللہ تو قدیر ہے ہم جیسے گناہگاروں کو جہنم سے بچانے کی قدرت رکھتا اللہ گناہ خود سے بچانے کی قدرت رکھتا اللہ گناہ خود سے بچا لے اللہ جہنم سے بچا لے اللہ اندھیروں سے بچا لے اللہ عذاب قبر والے آمان سے بچا لے آمن الرسول ایمان لے آیا رسول سورہ البقرہ کی آخری دو آیات بہت ہی فضیلت والی آخری دو آیات اور ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عیام آپ کی تاقید سے ظاہر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت رات کو یہ دو آیات تلاوت فرمات دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ نے فرمایا صحابہ اکرام فرماتے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا تھا آج آسمان سے وہ فرشتے اور یہ کون سے تھے جو حضرت جبریل امین کے ساتھ آئے تھے آج آسمان سے وہ فرشتے اترے ہیں جو آج سے پہلے نہیں اترے تھے یہ بڑی انہونی چیز ہے جو اتر رہی آسمان سے آج آسمان کا وہ نور دیئے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے اور پھر آپ نے فرمایا یہ دو نور کون سے ہیں سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات یہ ان کے نزول اور ان کی شان نزول اور ان کے ان کے نوازے جانے کا اور ان کی فضیلت کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا امت کو تعریف کروایا کہ ان کو پڑھ کے جو دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی ان دونوں کو یہ دو نور سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات ان کے شان نزول کا تذکرہ اور ان کی زبردست فضیلت کے بعد آپ نے امت کو بتا دیا کہ ان کو پڑھ کے جو دونوں کو پڑھ کے فاتحہ وہ تو ہے ہی سورہ دعا اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات کا پڑھنا دعاوں کی قبولیت کی کنجی آسمان کے دروازوں کا دعاوں کے لیے کھولے جانا دعاوں کا عرش الہی تک پہنچائے جانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اللہ اس کا حفظ اتا فرما دے آمن الرسول رسول اس ہدایت پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا گویا یہ آیت کے پہلے الفاظ ہمیں ایمان کی طرف مائل کر رہے ایمان باللہ اور ایمان مفصل ایمان مفصل اور ایمان باللہ کی طرف مائل کرتے ہیں اور اسی تجدید کے ساتھ ہمیں رات کو اپنی رات کا اختتام کرنا ہے اور اپنی دعاوں کا آغاز کرنا ہے وہ رات جو ایمان کی تجدید کے وعدوں کے ساتھ اختتام ہوگا دن اور رات کا آغاز ہوگا وہ دعا جس کا آغاز ایمان کی اہد کی تجدید کے ساتھ ہوگا وہ دعا قبول ہوگی یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول وں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے گویا اس آیت میں ایمان اور نفرق بین اہد مر رسل ہی کی نشان تہی کی جاری ہے کہ ایمان لانے والا مسلمان اسلام اور ایمان کے دائرے میں داخل ہونے والا جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ فرقہ واریت کی نفی کر دیتا ہے تفرقہ بازی فرقہ واریت گروہ دھڑے لابیز اور مسلک پرستی کی نفی کرتا ہے وہ کسی کے درمیان کوئی فرقہ نہیں کرتا نبیوں میں کوئی تفرقہ کرتا ہے اور نبیوں کے بعد آنے والے اماموں کے بھی فرقہ واریت اور نفی کر دیت پھر وہ کیا کہتا ہے قول سمئنا و اطوان ہم نے سنا ارحمتات نہ اللہ اور رسول میں نہ تمام رسول میں نہ رسول کے آئمہ میں اور علماء میں میں کسی میں تفریق نہیں کرتا اور میرا رویہ کیا ہے میں سنتا چلا جاتا ہوں قرآن سے میں سنتا چلا جاتا ہوں خدیس سے اور میں اس پہ ایمان لاتا جاتا ہوں اس کی اطاعت کرتا جاتا یہی جب میں نے ایمان نہیں قبول کیا تھا نہ اللہ کو مانتا تھا نہ اللہ کی مانتا تھا نہ قرآن کو مانتا تھا نہ قرآن کی مانتا تھا رسول سے محبت تو کرتا تھا رسول کا حق نہیں جانتا مانتا تھا اللہ تب جو میں نے بہت سے کام اطاعت کی کمی میں کی یہ خفران کا رب بنا اللہ اب تو سن لیا اب تو مان لیا اب تو اطاعت بھی کرنے لگا اللہ پچھلوں کی پچھلوں کی بخشش فرما دینا کیوں فرما دینا رب بنا والی کل مسویر اللہ مجھے تیری طرف جانا ہے یہ ہے مومن کا حال مومن کا ماضی اور مومن کا مستقبل کے ساتھ تعلق مومن کا حال میں رویہ آمن سمع اطوان یہ ہے مومن کا حال وہ سنتا ہے مانتا ہے اطاعت کرتا ہے یہ مومن کا حال ہے ماضی کے ساتھ مومن کا تعلق صرف ایک ہوتا ہے غفران کا اس سے ماضی کی بخشش مان ماضی کے گناہوں پر اپنے حال اور مستقبل کو بگاڑتا نہیں ہے ماضی کی کمی اور کتائیوں پر روتا دھوتا بھی نہیں ہے ماضی کی کمی اور کتائیوں پر یاس آش کاس حسرت یں بھی نہیں کرتا ماضی کے ساتھ مومن کا تعلق صرف یہ ہوتا ہے اپنے گزشتہ زندگی کے گناہوں کے لئے بخشش طلب کرتا اور امید رکھتا اللہ سے بخشش کی حال میں اطاعت کرتا ہے ماضی کی گناہ کی بخشش کر کے اور مستقبل کے لئے ربنا و الائی کلمسیر آخرت کی فکر کرتا ہے رب سے ملاقات کا تقویٰ کرتا ہے اللہ حال ماضی مستقبل کے ساتھ سکھی رویہ کے دن میری جوانی میرا حسن حال کی فکر ہی نہیں جوانی کی یاد دیں داسیا اور یہاں جوانی کی رونے دھونے اور نہ مستقبل کی فکر نہ حال کی فکر نہیں صحیح رویہ نظر آیا حال میں سنتے جلے جانا خوب خوب سننا حدیث قرآن دین سیکھنا سننا پھر آمن مانتے چلے جانا پھر اطاعت کرتے چلے جانا یہ ہے میرا اور آپ کا حال ماضی بہت کچھ کیا اچھا گزر گیا بہت اچھا ہے وہ کہتا نا یاد ماضی عذاب ہے کیا کر بھلا دے مجھے حافظہ میرا نہیں کوئی عذاب نہیں ہے بس پچھلے گناہ بخش دے آگے کی فکر مستقبل کا معاملہ فکر آخرت مالک یوم الدین سے ملاقات کی تیاری میں ایسے ملوں کہ رب رازی ہو جائے میں ایسی بن جاؤں کہ رب اپنا نظارہ تا فرما دے میں ایسی بن جاؤں کہ ہاتھ میں سیدھے خاتھ مال نام مل جائے رب بنا و الی اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا یہ وہی ہے لا اقراح فی دین جیسا ملتا جلتا مسئلہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا دین کی حقمات تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے مالداروں سے زکاة مانگی جائے مالداروں سے زکاة مانگی جائے صاحب استطاعت کو صدقے کے لئے کہا جائے گا بنائی والے کو ناظرہ قرآن پڑھنے کا مقلف کیا جائے گا کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا نہ یہاں پر نہ قیامت میں کھڑا کھڑاؤ کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لوں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لوں لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارہ کرو اشارہ نہیں کر سکتے آنکھوں کی حرکت سے پڑھ زبان کے جمبر سے پڑھ لا یقلف اللہ نفس الا وس نہ دنیا میں نہ نہ اللہ نے جو تمہارے پہ طاقت نہیں ڈالی اس کا تم سے سوال نہیں ہو اللہ محاسب نا خساب میں یہ سیر تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمائیا اور ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمائیا تم پر طاقت تمہاری سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا لیکن پھر جو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کماؤ گے نہ تمہارے کام وہ ہی آئے گا دوسروں کی کمائیا تمہارے کھاتے پلے میں نہیں ڈالی جائے اولاد نیکوکار سے نیکوکار ہو جائے والدین کے کھاتے میں انہی کی نیکی آجائے اللہ یہ کہ اولاد نے والدین سے سیکھا ہو وہ اس کا صدقہ وہ اسی کے کام آئے گا ہاں اللہ یہ کہ اس کی مثال سیکھ کر اس نے اس کے لئے صدقہ جاریہ بن گیا ربنا لا تواخذ نائن نسینا واختوحنا اے ہمارے رب مواخصہ نہ کر پکڑنا نہ اگر ہم بھول گئے یا ہم نے خطائے اللہ سبحان تعالی اللہ جو ہم سے خطائے ہوئیں در گزر فرماتے ربنا لا تواخذ نائن نسینا یا ارحم الراحمین جو ہم نے کمیا کی جو کتاہیا کی جو بھول چوک ہوا جو نسیان ہوئے اللہ جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے جو حقوق میں کمیا ہم سے ہوئیں اللہ تیرے بندوں کے حقوق میں کمیا ہوئیں اللہ تیرے سب سے اول درجے کے بندوں کے حقوق میں کمیا ہوئیں والدین کے حقوق میں کمیا ہوئیں ازواج کی تربیت میں خطائے ہوئیں اللہ حقوق کو لی بعد میں جہا خطائے اور نسیان سے معاملہ ہوا اللہ اس پر پکڑ نہ کرنا اللہ اس پر پوچھ کچھ نہ کرنا اللہ اس پر معاخضہ نہ کرنا اللہ ہمارا حساب آسان لے لی ربنا وَلَا تَحْمِلَ لَيْنَ اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا کیا ارخم ورَّاخِمِن ہم پر ہماری طاقتوں سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا اللہ تو علیم ہے تو خبیر ہے تو ہمارا خالق بھی ہے ہمارا مالک بھی ہے ہمارا رازق بھی ہے تو میرے میرے حساب کو میرے حواز کو میری صلاحیت کو میری طاقت کو میری بیماری کو میری ہر حیثیت کو جانتا ہے اللہ میری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈال اللہ ہمارے عذاب سے زیادہ ہمارے عذاب توڑ عذاب نہ دینا اللہ ہمیں مشکلات میں ایسی میں مبتلا نہ کر دینا کہ ہمارے حواس پر غالب آ جائے اللہ ہمیں اپنے حالات پر غالب رکھنا ہمارے حالات کو ہم پر غالب نہ کر دینا یا ان کو تو تو نے خوب خوب آزما ہمیں ویسے نازم لینا اللہ ہمارے ایمان کمزور ہے اللہ ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں ہم بڑے بسبر ہیں بڑے تھوڑ دل لے اللہ ویسے نازم لینا اللہ حضرت سمیہ جیسا عذاب اللہ حضرت یاسر جیسی آزمائش اللہ حضرت بلال حبش جیسی آزمائش حضرت خواب بینرد جیسی آزمائش اللہ ہم اس قابل لئے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہمیں ویسے نازم دینا اللہ تیری نعمتوں کے زوال سے بھی پناہ مانگ اللہ اپنی نعمتوں کی کمیوں سے بھی نازم اللہ اپنی ناراض کی سے بھی نازم نا یار ہم الراخمین اپنے عذاب اور اپنی تنگیوں سے بھی نازم نا اور اللہ ہر حال میں ایمان میں ثابت قدمی عطا فرمانا اللہ سبر بھی سبر بھی تجھ سے مانگتے ہوئے خوف زدائیں سبر مل گیا تو کہیں سابر بن کے آزمان نہ لیے جائیں اللہ عزمان لینا ربنا وَلَا تُحَمِّل لَمَا لَا تُعَقَتَ لَنَا بھی وَعْفُوَنَّا اللہ سبحانہ تعالی معاف فرمات اللہ ہمیں معاف فرمات یار ہم الرحیمین ہماری زندگی کا جو دور اس قرآن سے دوری میں گزر اللہ اس دور کی کتائیوں کو معاف کر دے اللہ اس دور کے گناہوں کو در گزر فرمات یار ہم الرحیمین جو ہم سے کم یا کتائی یا خطائی اللہ دانستہ ہوئی اپنی نظر احمد سے وہ بھی معاف فرمات اللہ تو معاف کرنے والا ہے تجھے تیرے عفو قدیر ہونے کا واسطہ اللہ سب کے سارے گناہ بخش دے اللہ ساری خطائے بھول شوق سب معاف فرما دے اللہ یہاں پہ محفل میں سب کے سارے کمیاں کتائیاں معاف فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں محفل برخواست ہونے سے پہلے اپنی معافی کا پروانہ تا فرما دے اللہ اس قرآن کو پڑھنے سورہ بکرہ کو پڑھنے سیکھنے سکھانے میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ اس کو درگزر فرما لے اللہ دانستہ نہیں کی اللہ غیر ارادی طور پر بھول چوک سے اس کے تلفظ میں اس کی ادائیگی میں اس کے احکامات کی ترسیل اور تبلیغ میں کمی ہوئی تو وَعْفُوَنَّا اللہ مَعْف فرما دینا وَاقْفِر لَنَا يَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ يَا غَفُورُ الرَّحِيمِ ہم سب کو بخش دے اللہ ہم سب کو بخش دے اللہ زمانہ تعالی ہم سب کو بخش دے غفور سب کو بخش دے غفار سب کو بخش دے يَا غفور الرَّحِيم رحمتوں سے ڈھاپ کے اپنی بخشش کا پروانہ سب کو تعاف فرما دے اللہ چھوٹوں کو بخش دے بڑوں کو بخش دے اللہ جوانوں کو بخش دے بوڑوں کو بخش دے اللہ چھوٹے گناہ بھی بخش دے اللہ بڑے بھی بنا بخش دے اللہ سبحانہ تعالی وہ گناہ جو ہم نے لاعلمی سے کی اللہ ان کو بھی بخش دے نا اور یار مراخمین ہم نے کچھ گناہ جو جانتے پوچھتے بھی اللہ زد سے کی اللہ ان کو بخش دے یار خمور راخمین جو ڈھٹائی میں کیے یار خمور راخمین غفور الرحیم ان کو بھی بخش دے یار اللہ یار رخیم اللہ سبحانہ تعالی ہم نے اپنی انا کا معاملہ بنا کے جو کمیا کتائیا تیری جناب میں کی اللہ سنانیت کے کیے خلط روئیوں کو بھی بخش دے یار خمور راخمین ہماری نمازوں کی کمیوں کو بخش دے اللہ روزوں کی کمیوں کو بخش دے ہمارے مال کی محبت کے گندے روئیوں کو بخش دے ہمارے حقوق کل عباد کی کمیوں کو در کسر فرمات اللہ ساری کتائیوں کو مخش دے استغفر لربی من کل زم بین وطوب لئک ربنا ظلم نا انفز نا ویل نم تغفر لنا و ترحم نا نکون نا من الخاسرین اللہ مغفر لنا ولل مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ مغفر لنا ورحم نا وجبر نا واخدنا وافنا ورفعنا ورزقنا ورحمنا اللہ سب پر رحم فرما اللہ سب پر کرم فرما اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اللہ سب کو اپنی برقتوں سے نواز دے اللہ سب کو اپنے نامات سے مال مال فرما دے اللہ ہمیں اپنی حکمت اور دانائی عطا فرما اللہ اپنی رحمتوں سے اپنی نظر رحمت سے اللہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بخش دینا اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمارے گناہ بہت ہی زیادہ ہے بہت بڑے بھی ہیں بڑے کثیر بھی ہیں اللہ پر ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے اللہ سب کو اپنی رحمت سے سب کے گناہ بخش دینا اللہ سبحانہ تعالی ہماری نیکیاں بہت تھوڑی بھی ہیں اللہ بڑی ناکسمی ہیں یا رحمان بڑی چھوٹی بھی ہے ٹوٹی پھوٹی بھی ہے اللہ اپنی رحمت سے ان کو قبول کر لینا اللہ اپنی رحمت سے ان نیکیوں کو قبول فرما لینا اور اللہ اپنی ناز رحمت فرما کہ ان نیکیوں کا کئی گناہ بڑھا کی اجر اطاف فرما دینا ورحم اللہ سب پر رحم فرما اللہ سب کے گھروں کو اللہ سکون کا گہوارہ بنا دے اللہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما ہمارے اداروں پر اپنی رحمت نازل فرما اس معاشر پر ملک ملت پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ سبحانہ تعالی دلوں کو سکینہ اطاف فرما اللہ گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا اللہ بیماریوں کو غم اور پریشانیوں کو دور فرما اللہ اپنی رحمت وں اللہ اپنی رحمت سے اپنے رحم اپنے کرم اور فصل سے گھروں کے کینے فتنے فساد اور جھگڑے دور کر کے دلوں کو جوڑ دے اللہ اپنی رحمت وں کے سارے مسئلے مشکلات غم پریشانیاں دور فرما اللہ بیماروں کو شفائی کامل آتا فرما اللہ بیماروں کو شفائی آج کامل آتا فرما اللہ بیماروں کو ایسی شفائی آتا فرما کہ بیماری کا شائعبہ بھی نہ رہ اللہ بیماروں کی بیماریوں کی پیچان بھی طبیبوں کو عطا فرما دے اللہ ان کی دواوں کو ان کی شفا کا ذریعہ بھی بنا دے اللہ ان کی بیماریوں میں اللہ ان کی بیماریوں میں ان کو اپنی رحمتوں سے دھاب کر ایمان عطا فرمانا ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کو جھاڑنے کا اور ان کی بخشش کا ذریعہ بنانا یا رحمان رحم فرمان تمولانا اللہ تو ہمارا مولا ہے اللہ ہمارے شکوے ہمارے شکایتیں ہمارے رونے دھونے ہماری حاجتیں ہماری دعائیں صرف تیرے آگے ہیں اللہ تیرے علاوہ کسی اور کے آگے جھولی نہیں پھیلاتے اللہ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا یارخم الراخمین ہمیں اور ہمارے گھر میں ہماری اولادوں میں اللہ مالی طور پر جسمانی طور پر اللہ معاشی طور پر اللہ بیماریوں میں اللہ کسی کسی حال میں اللہ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا اللہ ہمارا ولی بن جا اللہ اپنی ولایت اتا فرما اللہ اپنی محبت اتا فرما اللہ اپنے میبو بندوں کی صف میں داخل فرما اللہ ہم سے محبت کر اور ہمیں محبت کا طریقہ سکھا اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں راضی رہنے والا بنا اللہ ہمیں نعمتوں سے نواز اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا اللہ ولی بن جا اللہ اپنا قرب اتا فرما اللہ اپنی ولایت اتا فرما فانصرنا على الکوم الکافرین اللہ سبحانہ تعالیٰ کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما اللہ کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما یہ کافر جو دائیں بھائیں سے شمال مغرب جنوب سے امرڈ امرڈ کے آرہے اللہ پاکستان کا امت مسلمہ کا محافظ بن جا اللہ اسلام کی طاقتوں کا محافظ اور نگران بن جا اللہ میرے اس خوبصورت ملک کو امن اتا فرما دے اس زمین کے خطے کو اللہ امن اور استحقام اتا فرما دے اللہ اس کو ہر بہران سے نجات اتا فرما دے اللہ میرے اس خوبصورت خطے کی سرخدوں کی حفاظت فرما اللہ اس خوبصورت خطہ جو تُو نے ہمیں عطا کیے اللہ اس پر نفاظ اسلام کی بہار بھی دکھا اسلام کے جھنڈے لہرہ دے اسلام کے قوانین نافذ فرما دے اسلام کی حدود نافذ فرما دے فانسرنا لَلْكَوْمِ الْكَافِرِينَ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو سورہ بکرا پڑی اس کو ہم نے جو پڑھا جو پڑھایا اس کو قبول فرما لے اللہ جو پڑھا پڑھایا سیکھا سکھایا سنا سنایا اللہ اس کو قبول فرما لے اللہ اس کی کمیوں کو تائیوں سے درگزر فرما دے اللہ اس کا علم ہمارے لیے باعث برکت باعث خدایت اور باعث بخشش بنا دے اللہ اس سورہ بکرا کی جو تلاوت اور اس کی جو تعلیم کی نشستیں ہوئیں اللہ اس گورہ بکرا کی محبت کو اللہ دل میں بسا دے اس کا حفظ عطا فرما دے اللہ سورہ بکرا کا حفظ عطا فرما دے اللہ اس کے حفظ میں رسوخ عطا فرما دے اللہ ایسے ہو کہ تو ہمیں قیامت کے دن ہمارا ما اللہ ما ہمارے دائے ہاتھ میں پکڑا کے کہے کہ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ سورہ بکرہ قحان پڑھ کے ہم جنت کے پالا خانوں تک چڑھنے والے خوش نصیب بن جائیں اللہ اللہ قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں جھگڑا کرنے والی بن جائیں اس پر ایسا عمل اطاف فرما اس کے اقامات پہ ایسا شرح صدر ہو کر عمل کرنے والا بنا کہ ہمارے لئے ہی سائے کا ذریعہ بن جائیں اس کو پڑھیں تو ہمارے گھر باطل طاقتوں سے محفوظ ہو جائیں ہمارے دل شیطان کی اکساہتوں سے امن میں آ جائے اللہ اس کے رنگ میں اپنے گھروں کو رنگنے کی توفیق قطع فرما اللہ اس سورہ بکرہ کی تکمیل پہ ہمیں صحابہ اکرام کے سرویے اپنانے اور ان کی تجدید کی توفیق قطع فرما آمین سم آمین سورہ بکرہ کی تکمیل آپ سب کو مبارک بھی ہو بس ایک جواب دہرا لیجئے سورہ بکرہ کی تکمیل پر سات دفع اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنے کی تاقید موجود ہے اللہم ربنا ولک الحمد 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 اس کی تاقید اور حضرت عبداللہ بن عمر کا نمونہ حضرت عمر نے سورہ بکرہ کی تفسیر سات سال میں مکمل کی اور حضرت عبداللہ بن عمر نے سورہ بکرہ کی تفسیر کی تکمیل پر سیونٹین سترہ اونٹ قربان کیے اللہ ہمیں بھی اس نعمت کی قدردانی عملی زبان اور دل کی حالت سے اس کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما ربنا ربنا لا تزیع قلوبنا اللہ تیرے دین کی اس میفل میں دل بڑا ہی سیدھا تیری اطاعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس میفل کے برخواست ہونے کے بعد دلوں کو کجی سے بچا لینا ربنا لا تزیع قلوبنا مراد ازہ دیتنا وحبلنا ملتن کا رحمہ انکا انتا وحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین